اسلام علیکم ایڈوانس پیکنگ کورس میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم مومن کے بغیر بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے ونیلا بیسک کیک کیک بنانے کے لیے جو بھی ضروری اجزاء چاہیے ان کی ڈیٹیل ویڈیو میں یوٹیوب چینل پر پہلے ہی اپلوڈ کر چکی ہوں آپ لنک ڈسکریپشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس پروفیشنل ٹولز نہیں ہیں ان کے لیے آسانی کے لیے میں کپ میئرمنٹ کا طریقہ بتا دیتی ہوں کوئی سا بھی کپ لیں اسی کے ساتھ آپ نے ساری میئرمنٹ کرنی ہے میں یوز کروں گی اس وقت میڈیوم سائز کا کپ جس کی میئرمنٹ میں آپ کو پروفیشنل کپ کے ساتھ بھی میچ کر کے دکھا دیتی ہوں ایک پروفیشنل کپ جو ہے وہ اس کپ میں میڈیوم سائز کا جو ریگلر گھر میں استعمال ہوتا ہے اس میں ڈالیں تو 140 گرام کے قریب جو ہے ہمارا میدہ اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی میں اس وقت ڈبل کیک بناؤں گی تو ڈبل میرمنٹ لوں گی اگر آپ کو سنگل میں چاہیے تو ڈسکریپشن میں میں نے منشن کیا ہے آپ وہاں جا کے سنگل ون پاؤنڈ سپنج کا میرمنٹ دیکھ سکتے ہیں دو کپ میدے کے لیے میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون فل بیکنگ سوڈا ٹو ٹی سپون بیکنگ پاؤڈر ان دونوں کو بہت اچھی طرح سے جو ہے ایک سے دو بار چھان لیں تاکہ میدہ اور بیکنگ پاؤڈر سوڈا آپس میں بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور سائٹ پر رکھ لیں اب ہم جو ہے بات کرتے ہیں آپ کے پہن میں سے بہت اچھی طرح سے جو ہے ریموو کرنے کے لیے کیک تاکہ وہ سٹکی نہ ہو جائے ہمارا کیک جل نہ جائے اسے وائٹ کرنے کے لیے اور بچنے کے لیے ہمیں لائننگ لگانا بہت ضروری ہے میں اس پہ بٹر پیپر لگا رہی ہوں اور آئلنگ کرنے کے بعد میں اس کو اسی طرح سے سٹیک کر کے سیٹ کر کے لگا رہی ہوں آپ کے سامنے آپ چاہیں تو پاوڈر اور ڈرسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ سیف ہے اور ایزی لی اس میں سے کیک رموو ہو جاتا ہے پتیلے میں کیک بیک کرنے کے لیے ہمیں زیادہ کچھ نہیں اس طرح کے جو پوٹ سٹینڈ ہوتے ہیں وہ چاہیے اور ایک پرانا پتیلہ ہی ہو کوئی ایکسٹر پتیلہ لیں جو کہ بار بار جلے گا جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جلا ہوا ہے بار بار دھونے سے بھی ساپ نہیں ہوتا اس کی گریز ختم ہو جاتی ہے کھانا پکانے کے قابل نہیں رہتا آپ بھی کوشش کریں اس طرح کا ایک پرتن لگا لیں بیکنگ کے لیے جو بار میں جو ہے کھانا پکانے کے لیے استعمال نہ ہو اور آپ نے اس کو پری ہیٹ کرنے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ پہلے ہی جب آپ پرپریشن کریں اسی وقت تون کر لینا ہے دو کپ میدے کے لیے ہم ایک کپ چینی لیں گے اور اس کو جو ہے پیس لیں گے پاورڈر بنا لیں گے اچھی طرح سے دو کپ میدے کے سپنج کے لیے ہم دو عدد انڈے استعمال کریں گے میڈیم سائز کے انڈے رون ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے نورمل درجہ رہت کے ایک بڑے باول میں انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹے ہیں بیس کے ساتھ بھی آپ پیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں الیکٹرک بیٹر یوز کر رہی ہوں ٹائم سیونگ کے لیے آپ نے اتنا ایک سے ڈیڑھ میننٹ اس کو اتنی اچھی طرح پھینٹے کے بہت اچھی طرح سے اس میں جھاگ بان جائے ایک جتنی اچھی طرح سے بیٹ ہوں گے اتنا ہی زیادہ کیک کا سپنج فلاپی اور سوفٹ ہوگا ایری ہوگا اب اس میں چینی ڈال کر بھی اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کو بیٹ کرنا ہے جتنا کہ انڈوں کا کلر چینج نہ ہو جائے اس بیٹر کا کلر جو ہے ڈا ارک یلو سے لائٹ بلکل پیل ہو جائے گا ٹھیک ہے کیک کے سٹیپس جو ہیں اسی طرح فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا کیک بہت اچھا بنے گا بیٹر کا کلر کافی چینج ہو گیا ہے لائٹ کلر ہو گیا اب اس میں آئل ڈائلنے کا ٹائم آئے گا میں آج کیک آئل کے ساتھ آپ کو بنا کے دکھاؤں گی آپ چاہیں تو ایک کب میلٹڈ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں بٹر کو پکانا نہیں ہے بس رون ٹیمپریچر پہ اس کو لا کے نارمل کرنا ہے ملٹ کرنا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ایک کب رون ٹیمپریچر کا دور ڈالیں گے میں نے بٹر ملٹ نہیں بنایا میں دونوں کو الگ لگی ایسے ہی ڈال دوں گی آپ چاہے تو بنائیں چاہے تو نامنا ایک چمچ اس میں ونیڈا ایسنس آئے گا اور ایک چمچ جو ہے میں نے اس میں سادہ سرکر ڈالا ہے سفیہ سرکر ڈالا ہے آپ چاہے تو اس میں لیمن جوز بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کریں جب چینی بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے کوئی آپ کو گرینز نظر نہ آئے پھر اس میں آپ نے میدہ ڈالنا ہے پہلے سے چھنا ہوا میدہ ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک دن سے سارا بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ کی مرضی ہے جتنا ایزی لی آپ ہینڈل کر سکتے ہیں ویس کے ساتھ کر لیں تو سب سے بہتر ہے میں بھی پہلے اس کو مکس کرنے کے لیے مشین آن نہیں کروں گی زیادہ سے زیادہ میکسیمم ٹائم جو مکسنگ کا اس وقت آپ کے پاس ہے وہ ایک منٹ ہے ایک منٹ کے اندر اندر آپ اس کو بہت اچھی طرح سے لمس پری جو ہے اس کی بیٹر تیار کر لیں کیونکہ جیسے ہی بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا وغیرہ سٹری ایسٹ کے ساتھ مکس ہوتے ہیں تو وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور جتنی دیرہ ہم لگاتے جائیں گے ایک تو اس کا گلوٹن جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا کیک چوئی وہ بن جائے گا اور خراب ہو جائے گا اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کا بیٹر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو لمس پری کریں اور اس میں جتنے بھی بابلز ہیں اس میں سپیچولا گھمائیں اور بابلز جو ہیں اس کے کم سے کم ہو جائیں گے اور ساتھ ہی جو ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے اندر آپ نے اس سون ایس پوچبل اس لیے میں نے آپ کو لائنگ وغیرہ سب سے پہلے لگا کر دیکھا دی تھی کہ یہ چیزیں آپ نے پہلے ریڈی رکھنی ہے اور جیسے بیٹر بنے آپ نے اس کو میئر کر کے اگر میئر کرنا چاہتے ہیں ایکوال ڈالنا چاہتے ہیں اپنے پینز میں تو آپ ویٹ موشین بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں نے اندازے سے لگا دیا اس پیچولا کرنے کا فائدہ دیکھا ہے آپ نے ایک بھی ڈرو پیچھے نہیں بچائے اس کو اچھی طرح سے ٹیپ کر لیں تاکہ ائر بابلز اس میں سے نکل جائے اور اب ہم اس کو پہلے سے ہمارے گرم جو پتیلے میں ہم نے سٹینڈ رکھا ہوا تھا اس میں رکھ دیتے ہیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جو ہے ہم نے اس کو میڈیم آج پر ایک دفعہ ایک آن سیٹ کرنی ہے جو کہ پتیلے کے پیندے کے ساتھ بلکل لگنا رہی ہے میڈیم ٹو لو ہونی چاہیے میڈیم ٹو ہائی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں آدھے گھنٹے بعد میں نے اس کو دیکھا ہے اور ابھی بھی اس میں کسر ہے اب ہم دس منٹ کے لیے اور چھوٹ دیں گے اور جی یہ دس منٹ کے بعد ہمارا کیک دیکھیں سٹیک فری ہی ہو کے نکل رہا ہے اس میں سٹیک میں بلکل نہیں چھوپکرا اس کا مطلب ہے کیک ریڈی ہے بہت احتیاط کے ساتھ نکالیں کیونکہ پتیلوں میں ہاتھ بہت جلتے ہیں میں نے کپڑا استعمال کیا گلافز استعمال نہیں کیا مجھے اٹھانا مشکل ہے لیکن آپ جیسے آپ کو آسانی ہوں ویسے اٹھائیے دیکھیں کتنا سوفٹ سمودھ سپنج تیار ہو گیا ہے بہت گرم ہے لیکن آپ نے گرم گرم اس کو نہیں کاٹنا یہ کریکی ہو جائے گا تھوڑا سا ویٹ کر لیں میں نے ویڈیو بنان ہے اس لئے آپ کو دکھایا ہے زبادست سوفٹ بنیلا کے ایک آپ کے سامنے ہے آپ ریسپی ضرور ٹریک کریجئے کوئی بھی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھئے اگلی ویڈیو تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ